پاکستان میں داخل ہو جاتے ہیں ویزرز ان کے مل جاتے ہیں پاکستان کے اندر مختلف ناکوں پہ ایسے لوگ پکڑے گئے پچھلی عدوار میں جن کے پاس نہ ویزر تھا نہ کوئی ڈاکیمنٹیشن تھی گوادر سے لوگ پکڑے گئے یا روکے گئے پھر چھوڑ دئیے گئے اسلامباد کے ناکوں پہ پکڑے گئے پھر چھوڑ دئیے گئے لاہور کے ناکوں پہ پکڑے گئے چھوڑ دئیے گئے اور بہت سے واقعات تو میری تقاریر بطور اپوزیشن لیڈر روز سے پہلے بطور ایمینے ریکارڈ پہ ہیں کہ ہم اس خدشات اور تحفظات کا اظہار کرتے رہے میرے اس وقت نوٹس میں یہ بھی تھا کہ کئی لوگوں کو بغیر ویزرز کے پاکستان کے اندر داخل ہونے کی اجازت بھی دی گئی مقصود ائرپورٹ سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ اپوزیشن کے طور پہ ہم نے کھل کر اظہار نہیں کیا مگر دونوں جو پچھلے ادوار کی حکومتیاں انہوں نے کوئی آن ریکارڈ جواب اس کا نہیں دیا بلکہ ایک وقت میں تو اس وقت کے وزیر داخلہ نے کمٹ کیا تھا جب میں نے تقریر کی تھی بلیک وارٹر پہ تو کمٹ کیا تھا کہ آئندہ چند دنوں میں میں اس کا جواب دیں گو وہ جواب کبھی نہیں آیا میں ان چیزوں کے بھی خدشات کا اظہار کرتا رہا کہ اسلام آباد کے اندر تین چار سو گھر ایسے ہیں جن کا حکومت کو اور آئی سی ایڈمیسٹیشن کو علم بھی نہیں ہے کہ یہاں کون رہتا ہے تو جب ہم حکومت میں آئے تو میرے سامنے کچھ چیزیں آئیں اور خاص طور پہ چودہ جولائی دو ہزار چودہ کا ایک وزیراعظم کے طرف سے نوٹیفکیشن اس وقت کی وزیراعظم کے نوٹیفکیشن میرے سامنے آیا جس میں ایک غیر ملک میں ایک سفیر کو ویزرز کے اجراع کے لیے یہاں کسی سیکیورٹی یا انٹریجنس ایجنسیز کی اجازت کے بغیر ویزرز کے اجراع کی اجازت دی گئی تو میں نے فوری طور پر دو ہزار چودہ میں اس اور یہ ریکارڈ پہ ہے یہ میرے پاس ہے دو ہزار چودہ میں میں نے اس نوٹیفکیشن کو کینسل کر دیا اور ان تین سالوں میں الحمدللہ ہم نے ایک ایسا سسٹم کا اجراع کیا ہے کہ میں یہ بسوک سے کہہ سکتا ہوں کہ اس قسم کی غلطکاریوں کا اگر مکمل طور پہ نہیں تو قریب قریب مکمل طور پہ راستہ بند کر دیا میں بڑے بسوک سے کہہ سکتا ہوں کہ جیسے پہلے ہوتا تھا کہ لوگ غیر ممالک سے بغیر ویزر کے بغیر پروپر ڈاکومنٹیشن سے آتے تھے یہاں ملی بھگت سے یا ویزر ائرپورٹ میں مل جاتا تھا یا جالی کاغذات سے پاکستان کے اندر داخل ہو جاتے تھے اب ایسے نہیں ہے اب کوئی ائرلائن بغیر ڈاکومنٹیشن پروپر ڈاکومنٹیشن کی یا غلط ڈاکومنٹیشن سے بھی اگر وہ آئیں تو اسی فلائٹ سے ہم واپس بھیجتے ہیں اور تقریباً نو کروڑ کی ہم جرمانیں ان ائرلائنز کو ہماری دور حکومت میں کر چکے ہیں سو یہ مادب کے در ازادی اب نہیں ہے ائرلائنز کو اور سب بڑی ائرلائنز کو ہم نے جرمانیں کی ہیں مگر کسی کی بھی غلط ڈاکومنٹیشن ہو اور یہ دو سال سے رائج ہے اب دریقہ کار اس کو اگلی فلائٹ سے ہم واپس بھیج دیتے ہیں ویزر کے اجراء میں میں نے کہا کہ دوزار چودہ میں مجھے میرے نوٹس میں آیا تو یہ نوٹفیکیشن میں نے فوری طور پر کینسل کر دیا اور ویزر کے اجراء کو زیادہ ٹرانسپیرنٹ اور شفاف بنانے کے لیے ہم نے بہت سے اقتماعات کی ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا مگر اب جو دو سٹیپس اور آج ہی میں نے پرائیم نیسٹر کی اس پہ منظوری لی ہے ہم ایک سسٹم لارے ہیں جس میں تمام ویزر کے جو اپلیکیشن ہیں وہ آن لائن دیے جائیں جس طرح بہت ساری ڈیویلپ ممالک میں ہوتے ہیں اس کا ایک سینٹرل ڈیٹر بینک ہو جو میں نے نائدرہ کو کل ہی حضائیت دی ہیں کہ وہ ڈیویلپ کرے ان دی منسٹری آف انٹیریر اور جس طرح سالوں سال میں ہوتا ہے کہ یہ بالکل مکمل طور پر اس پہ خاتمہ ہوگا کوئی شخص پاکستان کے ویزا کے لیے اپلائی بھی کرے تو اس کا نام اس کی ڈاکومنٹیشن ریکارڈ پہ ہوگی اور وہ اویلیبل ہوگی ہماری تمام سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسیز اور حکومتی اداروں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ایمیگریشن سرویس دپارٹمنٹ کو ایف آئی اے سے علیدہ کیا جائے یہ عجیب ایک سسٹم ہے فیڈل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کا کوئی تعلق ایمیگریشن سے نہیں ہونا چاہیے ایس شوڈ بی ایس سیپٹیس سرویس اور وہ ایک بالکل مارڈن ڈیویلپڈ اور فوکس سرویس ہو تو اس کا بھی ہم فریم ورک ظاہر ہے کہ وزیراعظم ہاؤس اپرویل کے بعد اس کا اجراء ہوگا مگر ان پرنسپل وہ اپرویل وزیراعظم صاحب سے دونوں چیزوں کی میں لے چکا ہوں میں صرف یقین دہانی کرانے چاہتا ہوں جو بھی ان خبروں سے کسی قسم کے تشویش میں مبتلا ہے کہ اب ایک ایک ویزا کے اپلیکیشن کو سفٹ کیا جاتا ہے سیکیورٹی کلیر کیا جاتا ہے ڈپلومیٹس کی بھی ڈپلومیٹس جو افیشل ڈپلومیٹس ہیں ان کو بھی انیشل ایک سال کا ویزا تو مل جاتا ہے اس کے بعد ان کی باقاعدہ سیکیورٹی کلیرنس ہوتی ہے اور مجھ بے دائیں بائیں سے بہت پریشر رہا کہ اس میں چینج آنا چاہیے میں نے چینج نہیں کیا اور ان کی جو ویزا ایکسٹینشن ہے وہ سیکیورٹی کلیرنس کے بعد ہوتی ہے کیونکہ کوئی ایجنٹ کوئی انٹیلیجنس ایجنسی کا اہلکار ایک ڈپلومیٹک پاسپورٹ کے فساد میں پاکستان میں داخل نہ ہو سکی سو اس ملک میں میں محشہ کہتا ہوں کہ اچھے کام کی تو کوئی کوئی نوٹس نہیں ہوتا مگر یہ بہت سارا کام پچھلے دو ڈھائی سالوں میں منسٹری آف انٹیریر نے کیا ہے آج سے ایک ڈیٹھ سال پہلے آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ان چار سو گھروں تقریباً چار سو گھر تھے جن کے تمام تر پریشز کے باوجود وہ اپنی انفرمیشن دینے کیلئے تیار نہیں تھے تو میں نے ایک دن یہ فیصلہ کیا کہ آج شام چھے بجے تک جو نہیں دے گا ان کی انٹری اور ایکزٹ بلوک کیے جائیں تو جیسے چھے بجے قریب آئی اور ہم نے ایک گھر کو انٹری بلوک کرنی شروع کی اور آج میں بڑے بسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اسلامباد کے اندر ان میں سے چالی سے زیادہ ڈپلومیٹس کے تھے اور وہ گھر چھوڑ کے پہلی جا چکے ہیں اب کوئی مجھے کہے کہ یہ تحقیق مزید کیوں نہیں ہوئی ہمیں پتہ ہے کہ کس ایمبیسی سے یہاں لوگ تھے یا جو پچھلے دس سالوں میں ہوتا رہا ہے اس کی تحقیق کیوں نہیں ہوئی تو اس کا بنیادی وجہ پچھلے دس سالوں کی کہ کوئی ریکارڈ نہیں ہے جو بغیر ریکارڈ کے آئے ان کو تو ریکارڈ ہے ہی نہیں اور جن کا اجراء ہمارے صفارت خانوں نے کیا ان کا بھی ریکارڈ ہمیں بھیجا ہی نہیں گیا یہ آگائی دائیں بائیں سے مجھے سیکیورٹی ایجنسی سے انٹیلیجنس ایجنسی سے جو اس وقت لوگ بہت سارے ان سروس تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ کیا ایک بھیڑ چال مچی ہوئی تھی کسی کو پاکستان کی سیکیورٹی کا احساس نہیں تھا کس کس کسی کو پاکستان جو اس وقت کی صورتحال ہے بلکہ کسی وقت کی بھی صورتحال اس کی جو حساسیت تھی اس کا احساس نہیں تھا ایک ذاتی طور پہ یہ ایک سوداغری ہو رہی تھی مگر میں ان ساڑھے تین سالوں کا ذمہ دار ہوں مجھے کوئی تھوڑا سا وقت لگا مگر آپ میں وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ملک خدا نہ خاصتہ اب بنانا ریپبلک کے طور پہ ہم اس کو استعمال نہیں کریں میں نے ویزر فیز بھی بڑھا دی ہیں پہلے یہ تھا کہ پاکستانیوں سے ایک ملک تو بہت زیادہ فیز لاکھوں کے ساپسے لے رہا تھا ان کا کوئی فرد پاکستان آئے تو ہم نے اس کا دسویں حصہ لیتے تھے تو میں نے کہا یہ بائی لیٹرل ہونا چاہیے جس ملک کی فیز جتنے ہزاروں یا لاکھوں میں ہیں ان کے شہری پاکستان میں آئیں گے تو اتنی فیز ہوگی تو میں نے کوشش کی ہے کہ ہر چیز میں پاکستان کی ڈگنٹی اور سیلف رسپیکٹ کو مدنظر رکھا جائے اب یہ نہیں ہے کہ کسی ملک ہمارے فیز ہمیں ہزاروں لاکھوں میں لیتا ہے تو ہم ان سے ہزاروں میں یا سینکڑوں میں لیتے ہیں اب یہ سب بائی لیٹرل ہے ویزرز کی جہاں رکاوٹ ہوتی ہے وہاں ان کو بھی رکاوٹ ہوتی ہے اور جو بھی لوگ پاکستان میں آتے ہیں وہ سیکیورٹی کلیرنس کے بعد آتے ہیں اور یہ آن لائن انشاءاللہ آپریشنل ہو گیا تو سب کچھ مزید ترانسپیرنٹ ہو جائے گا اور آن دا پش آب بٹن ایوری بڈی ویل بی ایبل تو فائنڈ آؤ کہ ہوس کمیگنٹو پاکستان اس میں بھی بڑا گوڈ موڈ ایک مسئلہ رہا کہ کوئی ٹورس ویزا پہ آیا یہاں ورک ویزا لے گیا کوئی بزنس ویزا پہ آیا تو یہاں ورک ویزا لے گیا ورک ویزا آیا تو بزنس ویزا لے لکھ گیا اب میں ہر ایک ایسے ویزا کے میں خود دیکھتا ہوں جو بورڈ آف انمیسٹیمنٹ سے بھی آتا ہے جو اور بہت سارے مختلف اداروں سے آتا ہے میں خود دیکھتا ہوں ایک ایک کو دیکھتا ہوں اس کی نیشنلٹی دیکھتا ہوں ایک ہمارا منسٹری میں بھی سسٹم ہے مگر میں اوور ان اباب دیٹ دیکھتا ہوں کیونکہ یہ انتہائی حساس مسئلہ ہے اور جس طرح ہم نے راستہ روکا پلین لوڈز آف نون پاکستانیز بینگ ڈپورٹی ٹو پاکستان میں اس پر بھی پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ اب کسی کو جرد بھی نہیں اور توفیق بھی نہیں ہے کہ غیر ملکی ایلینز کو ایز انڈاکیمنٹڈ ایلینز وہ جہاز بر کے پاکستان بھیجیں میں نے ہر ایک کو اس پر بڑی آپ کو یاد ہے ڈیڑھ سال پہلے بہت زیادہ اتراز ہوا بڑی اندر سے بھی بہت سی پریشز آئے مگر ہم نے صحیح لائن تیہ کر دی ہے اور ہر ملک کے ساتھ اب یہی پالیسی متین ہے ہاں جو پاکستانی ہیں جن کا ایک ڈاکیمنٹیشن ہے یا جن کے بالے میں شوائد ہیں کہ یہ پاکستانی ہے ان کو واپس لینا ہماری ذمہ داری ہے تو وہ میں ذمہ داری پوری کرتا ہوں ان ساڑھے تین سالوں میں میں نے ایک کامپرمائز کی ہے صرف ایک اپنا آثورٹی استعمال کی ہے ورنہ کبھی نہیں کی جب میرے علم میں میڈیا کے ذریعے آیا کہ ایک بے بس خاتون جس کے پاس چھوٹا سا شیرخوار بچہ ازاد کشمی سے تھی اس کو اس کا ایک ہندوستانی مسلمان خاون یہاں سے ہندوستان لے کے گیا اور وہاں پہ چھوڑ دیا اور اس بیچاری کی پاس کوئی پاسپورٹ کوئی ڈاکیمنٹ نہیں اکلا اس کو پھر جیل میں رکھا تو جب میڈیا میں یہ بات آئی تو میں نے پاکستان ہائی کمیشن نیو دیلی کو کہا کہ جاکہ ہمارا ایک افسر ملے تو ہماری ایک افسر ماں ملنے گئی تو اس بیچاری عورت خاتون کی حالت بہت ابتر تھی آپ دیکھیں چھ سال سے وہ جیل میں ہے کسی کو علم نہیں تھا اور اس کا شیرخوار بچہ بھی تھا تو وہ واحد خاتون ہے جس کو ڈاکیمنٹیشن کے بغیر صرف اسے انٹروو لے کے میں نے واپس پاکستان آنے کی اجازت دی اور ایز منسٹر میں نے آتا ہے ورنہ کسی کو کسی سفارج پہ کسی بغیر ڈاکیمنٹیشن کو آپ کو یاد ہے کہ میں خود کرکٹ کھیلتا رہتا ہوں دین جونز ایک بہت مشہور کرکٹر ہیں کمزور ڈاکیمنٹیشن سے آئے تو دوسری فلائٹ سے واپس چلے گئے شرمیلہ ٹگور صاحبہ ایک ائرپورٹ سے نہیں دوسری ائرپورٹ سے جانس کی میں اجازت نہیں تھی ان کو واپس کر دیا گیا ان کا یہاں سے نہیں جا سکتی اس طرح بہت سارے کیسز ہیں اوفیشلز کے کیسز ہیں سو کالڈ ڈپلومیکسز کی کیسز ہیں سینڈروں کے حساب سے کیسز ہیں تو مجھے خوشی ہے کہ اس میں ہم بہت بہتری اور سٹیبلیٹی لائے ہیں اور انشاءاللہ یہ جو الیدہ امیگریشن سروس اور آن لائن سب کچھ ہونے سے انشاءاللہ اس میں اور بہتری آئے گی دوسرا ایشو جس میں میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا دوسرا اور آخری ایشو وہ انتہائی اہم ایشو ہے اور وہ ہے جو بلاسفیمس میٹیریل سوشل میڈیا کے ذریعے جس کی تشیر کی جاری ہے اور جس میں مزاک نہیں بنایا جا رہا ہے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ مٹیریل آپ دیکھیں تو یو گل ریپٹ وائلنٹلی میں پہلے چند وہ جو سینٹیس سے سے ان سے آگے نہیں پڑ سکا تو یہ مجھے علم ہے کہ یہ کافی عرصے سے چل رہا تھا مگر جب سے یہ ذمہ داری یہ بیسے میری ذمہ داری نہیں ہے پنیری طور پر آئی ٹی اور پی ٹی اے کی ہے مگر جب سے یہ ذمہ داری مجھے تجویز پرائیم ایسٹر نے کی ہے اور ہائی کورٹ نے بھی اس رسلے میں ڈائریکشنز دی ہیں تو میں نے اس کو ایک مذہبی فریضہ بھی اور ایک قومی فریضہ بھی مگر سب سے پڑھ کر مذہبی فریضے کے طور پر کیونکہ کسی مسلمان کی ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب اسے احساس نہ ہو نابوس رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو الحمدللہ اس پہ بہت پیش رفت ہوئی ہے ایک طرف میں نے ہمارے جو سفیر ہیں واشنگٹن میں ان سے علیتہ بات کی ہماری جو پرمنٹ ریپریزنٹریف ہیں نیو یورک میں ڈاکٹر ملی علو دی ان سے علیتہ بات کی اور انہیں کہا کہ آپ فیس بک سے ان کی انتظامیاں سے بھی اور امریکی انتظامیاں سے بھی بات کریں اور انہیں کہیں کہ یہ ہمارے لئے انٹالربل ہے یہ ہمارے لئے ناقابل برداشت ہے ادھر جو کچھ میں نے اقتماد کی ہے پی ٹی اے کے ذریعے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں مگر میں نے سوچا کہ اس پہ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے یہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے تو میں نے تمام مسلم ممالک کی سفیروں کو یہاں ہی بلایا اور ایک بہت اچھی میٹنگ ہوئی اس کے جو سب سے خوشکن بات ہے وہ یہ ہے کہ مکمل کنسنسس تھا تمام سفیروں میں مکمل کنسنسس اس بات میں بھی تھا کہ ہم اس پہ ایک ہو کے اپنی آواز بلاند کریں اور دوسرا انہوں نے پاکستان کی اس انیشیٹیو کو بہت اپریشیٹ کیا یہ ان کی طرف سے تجویز آئی کہ ایرب لیگ ایرب لیگ اپ پاکستان نمبر نہیں ہیں مگر پاکستان اسی میٹنگ کے حوالے سے ایرب لیگ اپ جو اجلاس آئیں گا ایک دو دن میں ہونے والے ہیں ان کو بھی خط لکھیں تو کل اسی میٹنگ کی روشنی میں تاریخ فاطمی صاحب نے ایک بڑا موسٹر فوکست اور بڑا پرو ایکٹیو خط ایرب لیگ کو لکھائے اور درمندانہ دوسرا جو یہاں فیصلہ ہوا تھا کہ او آئی سی ستاج جیزی صاحب نے کل خط اسی میٹنگ کے حوالے سے او آئی سی کی سیکٹری جنرل کو لکھائے میں نے ڈاکٹر ملیہ لودی سے علیدہ بات کی ہے کہ یہاں یہ بھی فیصلہ ہوا تھا کہ اقوام متحدہ کی جو ہیومن رائٹس کمیٹی ہے وہاں ایک ریزولیشن پہلے سے پاس ہوئی ہے اور پاکستان کی انیشیٹیو پہ ہوتی اس کو ایکٹیویٹ کر کے اسی ریزولیشن کو ہم اقوام متحدہ کے لیبل پہ اسی ریزولیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے اس پہ پیش رفت کریں تو ڈاکٹر ملیہ لودی صاحبہ نے مجھے پوری اشور کیا ہے کہ وہ اس پہ فوری کام کرنا سنو کر دیں گی دو خطوط ادھر چلے گئے ہیں مگر اس پہ جو عدالت کا فیصلہ حکومت کا فیصلہ جو میڈیا نے اس پہ بہت سی سپورٹ دی علماء کرام نے پاکستان کی عوام نے پہلی دفعہ فیس بک نے بہت پوزیٹیوی ریسپونڈ کیا ان کے وائس پریزیڈنٹ کا کل ہی مجھے خطایا ہے اور اس میں انہیں نے بہت سی اچھی باتیں کی میں صرف دو سنٹنس پر سوں I wanted to reiterate that facebook takes the concern raised by پاکستان government very seriously اور وہ نکا ہے کہ we have also committed to send our representatives to meet with you and senior officials of your government so ہم بڑی seriously آپ کے جو concerns ہیں ناموسی رسول صلی اللہ وآلہ وسلم کے حوال پہلے یہ کبھی respond ہی نہیں کرتے تھے اور دوسرا ہم delegation بھیجنے کے لیے تیار ہیں I wanted to reinforce our commitment to an open dialogue with you to address your concerns ایک واضح commitment تو میں اس کو بڑا positively دیکھتا ہوں at the highest level انہوں نے خود مجھے to the government respond کیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ ہم بڑا سیریس لی لیتی ہیں اور ہم آپ کے concerns address کریں گے میں نے اپنے سفیر چودی عزاز صاحب جو نیو یورک تھے ان کو بھی یہ کہا ہے کہ یو ایس کی گورنمنٹ کو بھی ہمارے concerns پہنچائیں تو انہوں نے ایف پی آئی اور جسٹس دیپارٹمنٹ سے بھی بات کی ہے اور ان سے بات ہوتے کہ دو دن کے اندر فوری طور پر پھر ان کا response بھی آیا ہے کہ we are willing to this serious issue اور ہم آپ کے concerns address کرنے کے لیے تیار ہیں تو یہ پہلے بہت افہ ہوا ہے ہاں اور مجھے جو جو لکھا ہے انہوں نے کہ ہم نے پچھلے چند دنوں میں یہ فیس بک والوں نے through our ambassador مجھے اطلاع دی ہے over and above this letter کہ یہ پھر انہوں نے ہماری embassy کہا ہے کہ we are taking the government of Pakistan's point of view very seriously ہم نے پچھلے چند مہینوں میں باسٹ جو یہ کیا انکو کہتے ہیں websites میں بڑا پور ہوں ان معاملے میں ان کو بلوک کیا ہے اور پچھلے دو تین دنوں میں ہم نے پینتالیس sites block کی ہیں یہ بہت بڑی ایک improvement ہے so الحمدللہ اس پہ پیش رفت ہو رہی ہے ہم multi-pronged actions کر رہے ہیں آج میں نے یہ briefing prime minister صاحب کو دی ہے مگر یہ مسئلہ ہمارے مذہب کا ہے ہماری ایمان کا ہے ہمارے ملک کا ہے ہماری عزت نفس کا ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہماری ایمان سے زیادہ عزیز ہمیں کوئی چیز نہیں اور ہماری ایمان میں اللہ تعالیٰ کے بعد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہمیں عزیز ترین ہے اور ان کی ناموس تو اس پہ تیزی سے انشاءاللہ اس کو ہم منطقی انجام تک پہنچائیں گے اور یہ اب اس کا مستقل حل نکلے گا یہ سالہ سال سے ہوتا ہے مگر اس کا مستقل حل نکلے گا تو ہر طرف سے ہمیں پوزیٹیف فیڈ بیک ملا ہے ہم مسلم ممالک کے پلیٹ فارم سے بھی اس کو آگے لے کے جائیں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آگے لے کے جائیں گے ہم اس پہ سوشل میڈیا کو بھی اس کا پابند بنائیں گے کہ اسلام کے خلاف اس قسم کی غلازت کی تشیر فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے اسلامو فوبیا ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کے اسلام کی تذیق کو بدنام کر اور 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 بدنام کرنا ہے یہ ڈیڑھ عرب مسلمانوں اور ڈیڑھ عرب تو آج کل ہے ماشاءاللہ عربوں مسلمان جو پچھلے چودہ سو سال پہ اس وقت اس دنیا میں نہیں ہیں ان کی عزت نفس ان کے ایمان ان کے سلف رسپیکٹ کو زخ پہنچانے کی مترادف ہے تو آپ بولیں گے نہیں تو کوئی ریاکٹ نہیں کرے گا میں مشکور ہوں اس میں تمام سپورٹ کی حکومت پاکستان کی طرف سے وزیراعظم کی طرف سے جو میڈیا نے مکمل سپورٹ کی اور انڈسٹیننگ دی ہائی پوٹ کا ایک بڑا پرو ایکٹیو رول رہا ہے تمام سیگمنٹس آف سوسائیٹی مجھے تھوڑا سا افسوس ہوا جب میں نے یہ کہا کہ اگر یہ یہ بن نہ ہوا تو ہم سیریس اقدامات کا سوچیں گے تو کچھ تھوڑے سیاسی سرکلز میں جن کو سوشل میڈیا بڑا عزیز تھا حالکہ میں نے کہا نہیں تھا کہ میں نے وہ کیا سیریس اقدامات ہیں تو مجھے اس کا افسوس ہے بھارا آئل پوٹ اٹھا سائیٹ یہ چیزیں یہ دو چیزیں تھی جن کو میں نے آپ کو بریف کرنا تھا میں آپ کا مشکور ہوں بہت شاہ دی مجھے صاحب ایک مجھے صاحب ایک صاحب ایک صلی اللہ کا سوال ہے معاملہ تو مقامی ہے معاملہ تو مقامی ہے لیکن ان کی طرف سے اسلام آزل اکچیری میں ایک مجھے لی فارم پرسنٹ شبیل کا انشانہ پر آئے گیا آپ نے انکوائیلی کمیٹی بنائی تھی اس کے لیے بڑا مجھے صاحب اس پرس کانس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے بڑی بریف لی وہ کمیٹی وہ کلاس سے بھی ملی وہ کمیٹی ریجسٹار ہائی کونٹ سے بھی ملی سیشن جیس جانتا کہ مجھے اطلاع ہے سیشن جیس صاحب سے بھی یہ درست ہے اور بار کے نمائندوں سے بھی ملی مجھے بڑی خوشی ہے اور میں مجھے اتمنان بھی ہے اور اسے ثابت ہوتا ہے کہ بات چیت کی جائے اس کے بہتر نتائج نکلتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ پولیس کا میں نے تیس بائیس مارچ کو کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ خدا نخواستہ ہمارے جو اعلیٰ عدالتے ہیں اس کی سیکیورٹی چھوڑ دیں مگر وہ اس پہ بہت ان میں تشویش تھی ڈاؤن ڈرینکس تو جب یہ میٹنگ ہوئی انکوائری کمیٹی تو بنی اس کی کمیٹی کی جو رپورٹ ہے اس کی وضاعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے مگر ہمیں ہر طرف سے ایک پوزیٹیو فیڈبیک ریجسٹرار صاحب کی طرف سے جناب سیشن جیج صاحب کی طرف سے بہت زیادہ ہمیں ہائی کورٹ بار کی طرف اپنا ڈسٹرک بار کی طرف سے اور سب نے احساس کیا کہ کس کی غلطی ہے اس پہ انہوں نے یہ بھی اشور کیا کہ ہم جس نے غلط کاری کیا ہم اس خلال قدم اٹھائیں گے تو مجھے تو اس ساری کاروائی سے بڑا اتمنان ہوا ہے آج باقاعدہ وہ رپورٹ آ جائے گی اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ کل اس پہ یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ پولیس پہ پاکستان کے وقلہ پاکستان کے ججز ہمارے لئے قابل اترام ہیں اور جب کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو کوئی زیادتی بھی کرتا ہے تو ہمیں مل بیٹھ کی حل کرنا چاہیے تو یہ مسئلہ عجیب ناصر صاحب حل ہو گیا ہے کل اس کا باقاعدہ عمل درام ہو جائے باقاعدہ 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 جو اپنے باقاعدہ 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 نہیں ہے باقاعدہ 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 جو اپنے باقاعدہ نہیں ہوا تھا so it's become a serious issue کہ بھائی یہ کبھی میں تو کمی کبھی سوچا ہے کہ پرائیمیسٹر کی میٹنگ میں بڑی سینئر لیول پہ بہت سارے ریکارڈ پی ایم ہاؤس کی اپنے ریکارڈ تو پی ایف پی ایف اندازامیہ کی طرف سے یہ آ جائے کہ یہ بھی اپروف کیا یہ بھی اپروف کیا وہ اربوں روپے ہیں وہ آئندہ پانچ سال بھی وزارت خزانہ اس کو پورا نہیں کر سکتا تو یہ مسئلہ بن گیا ہے وزیراعظم ہاؤس کی طرف سے گئی جو ان کو گئی ہے منسٹری آف ڈیفنس پروٹیکشن کہ یہ کس طرح چیزیں آگئے ہیں جن کا وہاں ذکر نہیں ہو اپروفل تو دور کی بات ہے تو میری ابھی رانہ تنمیر صاحب سے منسٹری آف ڈیفنس پروٹیکشن ہے ان سے بات ہو رہی تھی آج پی ایم ہاؤس میں بھی بات ہوئی کل دار صاحب سے بھی بات ہوئی اس کا کوئی مسئلے کا حل تلاش کریں گے مگر مجھے کسی اور چیزوں سے تو تعلق نہیں ہے وہ منسٹری آف ڈیفنس پروٹیکشن جانے اور اور وزیراعظم ہاؤس جانے جہاں تک مزدوروں کی فلاہ و بیبود کا مسئلہ ہے اس کو تو میں ہر صورت میں معاملات کو انشاءاللہ پائے تکمیل تک لے کی جاؤں شہر صاحب شمزیر بیرمنٹ بہت شکریہ یہ پچھلی کابینہ کی میٹنگ میں لا رہا تھا کہ ایک کمیٹی بن جائے اس کا میں اعلان پہلے کر چکا ہوں اب اندھا چند دنوں میں میرا خیال ہے کہ اب کابینہ کی میٹنگ ہونی ہے میں نے چیک کیا تو تو اس میں پرائیم سٹر کی اور کیابینٹ کی اپروول سے ایک کمیٹی بن جائے گی جو رابطہ کرے گی تمام ان لوگوں سے جو افیکٹیز ہیں جنہوں نے یہاں خریداری کی ہے جنیون خریداری دو نمبر کی خریدار نہیں جنیون خریداری اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں وہ ری اٹریٹ کرے گی کہ ایک ایک پیسہ جو جائز طریقے سے انویسٹ ہوا ہے یا بیرون ملک لوگ رہتے ہیں یا پاکستان کے اندر جنہوں نے اپنی ہارڈ ارنڈ منی اس میں خرج کی ہے انہیں نہیں پتا تھا کیا فراڈ ہو رہے ہیں اور کیا غلطی ہو رہی ہیں ان کا ایک ایک پیسہ حکومت پاکستان واپس کرے گی یہ کمیٹی انشاءاللہ کیابینٹ کی اپروول سے بنے گی اور اس کے فوری بعد یہ تمام افیکٹیز سے رابطہ کریں گی میرا گاؤں ہے جی یہ بڑی سیاسی واتیں شروع ہو گئیں میں نے بھی کل سنا میرا خیال ہے جی کہ چکری میرا آوائی گاؤں ہیں تو ہر کوئی وہاں ویلکم ہے خوش آمدید ہے آسف زردادی جلسے آنگے تو میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں ان کو ہر طریقے سے فسیلیٹیشن ہم کریں گے ان کی سیکیورٹی کا ہم بندبست کریں گے یہ میں آشور کرتا ہوں اگر وہ آنا چاہیں تو میں اپنے آبائی گھر ان کو چاہوے بھی بلا سکتا ہوں تو یہ ساری چیزیں تو ہو جائیں گے مگر ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی ان کو اشور کرتا ہوں کہ آئندہ انشاءاللہ الیکشن میں ان کے امیدوار کا اس علاقے سے زمانت ضبط ہو گی یار میرے بھائی وہ کریں یار ان کو متوجہ کریں نا آپ پھر چل سب چاہتے ہیں مجھے بھر چاہتے ہیں مجھے بھر چاہتے ہیں اور آپ کس ساتھ کا دماغہ سمجھے ہیں حسین حکالی کو فائنٹ کرنے والے اس حق کے قدر کو جس کا آپ کو مجھے اسمان کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا آپ اس کو ایکموریٹ کریں گے اس پریزنٹ کو جس کی بیشن تھی ایک ساتھ مجھے بھر چاہتے ہیں انکسیتی انکسیتی اور بیلاوٹ انیت بھر چاہتے ہیں زہداری صاحب سے میری کوئی دشمنی تو نہیں ہے ایک سیاسی مخالفت ہے شدید قسم کی اختلاف رائے ہیں تو آپ کے گھر آپ کو کوئی مخالف بھی آ جائے تو اسے خوشامدیت کہنا چاہیے سو میں اسی جذبے کے طرف اگر وہ وہاں سے سندھ سے آتے ہیں اور میرے گاؤں آتے ہیں تو میں انہیں اپنے گاؤں میں تو یقین انہیں خوشامدیت کہوں گا مگر ان کی جو ایکٹس آف امیشن اور کمیشن ہے اس پہ تو دو رائے ہیں ہی نہیں جو جو انہوں نے اقدامات کیے میرا ان سے اختلاف اسی پوائنٹ پہ ہے میرے کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے